نمسکا دوستو آپ کا میرے چینل میں سواگت ہے دوستو آزم لے کر آئے ہیں آپ کے لئے نئی میٹسنٹ دیا دوستو آزم بات کریں گے اس پاس میڈون ڈروپ کے بارے میں جو کی ایک پیڈیا ڈروپ ہے اس کا میکنیجم آپ ایک سن کے ہے اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہے اور اس کی ڈوز کیا ہے اور اس کو کن کن کنڈیسنس میں دیں گے منس اس کا ایوز کیا آپ کو سب کچھ بتائیں گے تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور ویڈیو ان تک دیکھیں اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں میری جینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور پاس میں دیکھ رہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرا ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے دوستو جو اس پاس میں ڈراؤپ ہے یہ پیڈیاٹرک ڈراؤپ ہے اگر ہم بات کریں اس کی کمپنی کی تو جو یہ ہے یہ جرمن ریمڈیز کا ہے جو کی ایک بہت ہی اچھی کمپنی مانی جاتی ہے اگر دوستو ہم بات کریں اس کی امرپ کی تو جو اس کی امرپ ہے وہ ہے ٹوینٹی ایٹ روپیز منس اٹھائیس روپے کا ایک ڈراؤپ آتا ہے یہ ایک پیڈیاٹرک ڈراؤپ ہے اس کا نام اسپاس میڈون ہے اسپاس میڈون آپ نام سے جانتے ہیں اسپاس اسپاس کا مطلب ہوتا ہے دل یا جسے ہندی میں کہتے ہیں ایٹھن منس یہ ایک انٹی اسپاس موڈک ڈراؤپ ہے جو کی ایک منس یہ کیا کرے گا جو اسپاس میں اس کے انگیسٹ برگ کرے گا اگر ہم بات کریں اس میں کیمکل کمپوزیشن کی اس میں کیا کمپوزیشن ہے تو اس کا جو کمپوزیشن ہے ایچ ایمل منس بن ایمل جو ہے لگ بک تیس ٹیس بون جو ہے اس کے برابر ہوتا ہے تو لگ بک ایک ایمل جو ہے اس میں ڈائی سائیکلومن جو ہے وہ ہائیڈروکروائیڈ فارم میں اس کا جو فارموریشن ہے وہ انڈین فارموکوپیا کے کورننگ کیا گیا ہے تو اس میں جو ڈائی سائیکلومن ہائیڈروکروائیڈ ہے وہ ہے ٹین ایم جی اور ایکٹیویٹڈ ڈائی میتھی کون ہے وہ ہے فورٹی ایم جی اور اس میں جو بیس ہے وہ ہے سیرپ بیس میں سے سیرپ کی فارم میں ہے اگر ہم بات کریں اس کے سیڈویڈ کی تو جو یہ ہے سیڈویڈ ایس ڈرگ ہے میلس یہ اونلی ریشٹرڈ میڈیکل پرکٹیشنر ہے اس کے پریسکرپسن پہ ہی ملنے والی میڈسین ہوتی ہے اب بات کریں اس کے میکنیجم آپ ایکسن کی تو اس میں دو سالٹ ہیں ایک ایڈائی سائیکلومن ایک ایڈائی میتھی کون ڈائی سائیکلومن ہے یہ جو ہے ایک اینٹی کولنرجک ایکٹیویٹی سوکت ہے یہ اینٹی کولنرجک ہوتا ہے جو کی کیا گرتا ہے کولنرجک ریسیپٹر پہ جا کر بائنڈ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ کیا کرتا ہے جو کولنرجک ایکٹیویٹی ہے اس کو پوری طریقے سے انویٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو سمودھ مسلس ہوتی ہیں جو کی انٹرسٹائن میں ہوتی ہیں آج ایٹی میں وہ پوری طریقے سے ریلیکس ہو جاتی ہیں جس سے جو اسٹمرک پین ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس میں ایک دوسرا سالٹ ہے جو ہے ایکٹیویٹڈ ڈائی میتھی کون ڈائی میتھی کون ڈائی میتھی کون جو ہے ایک اینٹی فارمنگ ایجنٹ ہے یہ جو ہے ایک طریقے کی جسے ہم کہتے ہیں گیس اینٹی کے ایجنٹ بھی اس کو کہتے ہیں اور یہ گیس کو نکالنے میں ہیلپ کرتا ہے یہ جو ہوتا ہے ایک طریقے سے جو ہمارا ہوتا ہے جسے اندی میں افارا کہتے ہیں وہ افارا دور کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ڈائی میتھی کون ڈائی میتھی کون جو ہے یہ بلوٹنگ جس ایک ورڈ ہے بلوٹنگ کو دور کرنے میں بھی یہ ہیلپ کرتا ہے اب دوستوں یہ اس کا use ہم موسٹلی پیردد کے لیے کرتے ہیں یہ بچوں میں use کیا جانے والا ڈروپ ہے اگر ہم بات کریں اس کی ڈوز کی تو اس کی جو ڈوز ہے وہ جو ہے کچھ اس پرکار سے ہے انفینٹ منس جو سکس من تک کے بچے ہیں ان کو پانس سے دس بھون لگ بگ فیڈنگ جو فیڈ کراتے ہیں فیڈنگ سے پندہ میٹ پہلے لینا ہے یہ کم سے اگر تین سے چار وار ایک دن میں لینا ہے منس پانس سے دس بھون دن میں چار وار یا دن میں تین وار کو لینا ہے اگر سکس منت سے اوپر ہے تو وہ ڈوز کو اڈجیسٹڈ کیا جا سکتا ہے اور اس کی سب سے وڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی سیرپ لانے سے پہلے ہم اس کو پوری طریقے سے ہلا لیا جائے اچھی طریقے سیکھ کر لے جائے جس کی بھی لکھا ہوا اچھی طریقے سے منسن ہے یوز کرنے سے پہلے اچھی سے سیکھ کر لیں اگر دوستو بات کریں اس کی پیکنگ کی تو اس کی پیکنگ ہے وہ ٹین ایمل کا ایک پورا ڈروپ آتا ہے کچھ دیکھ لیتے ہیں ان باکسنگ کر کے اندر کیسا دیکھتا ہے اندر اس سے دیکھنے پر یہ کچھ اس ٹائپ سے دیکھتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سی سی ہے اس میں جو ڈائی سپیز میڈون جو ڈروپ ہے وہ لگ بگ ٹین ایمل ہے ٹین ایمل کی ایک ایسی سی ہے اس کے اندر ٹین ایمل ڈروپ ہے اس کو جو ہے وہ اس ڈروپر کی ہیلپ سے یہ بچے کو دینا ہے چائلڈ کو دینا ہے اس میں سب کچھ یہ منسن کیا گیا ہے اس ڈروپر کی ہیلپ سے جو میرسین ہے وہ چائلڈ تک پہنچے گی دوستو آسا کہتے ہیں بیڈیو اچھا لگا ہوگا اگر بیڈیو اچھا لگے تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور پاس میں دیکھ رہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرا ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک بنے رہی ہے ہمارا شاہ تو دیکھتے رہی ہے انڈین فارما ٹین موسیقی موسیقی موسیقی